اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم باب نمبر چھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کا بیان آپ دیکھ رہے ہیں پی اے ٹی ایف اسلامک انفو یوٹیوب چینل مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت و قوت و عظم و استقلال کا بیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اوصاف میں بھی سب پر فائق تھے یعنی سب سے عالی صلاحیت پر تھے ایک رات مدینہ منورہ کے لوگ ڈر گئے اور شور و غل برپا ہوا وہ یا کوئی چور یا دشمن آ گیا آپ نے حضرت ابو طلحہ کا گھوڑا لیا جو سست رفتار اور سرکش تھا آپ اس کے پیچ پر سوار ہو گئے اور تلوار لٹکائے ہوئے جنگل کی طرف اکیلے تشریف لے گئے جب لوگ اس آواز کی طرف گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے وہاں پر پہنچے ہوئے تھے آپ نے ان کو تسلی دی اور فرمایا ڈروں مت اور گھوڑے کی بن نسبت فرمایا کہ ہم نے اسے دریا کی معنی تیز رفتار پایا غزوات میں جہاں بڑے بڑے بہادر بھاگ جایا کرتے تھے آپ علیہ السلام ثابت قدم رہا کرتے تھے چنانچہ جنگ احد میں جب مسلمانوں کو حضیمت ہوئی تو کوہ استقامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ قائم رہے اور دشمنوں پر تیر پھیکتے رہے جب کمان پارا پارا ہو گئی تو سنگ اندازی شروع کی جنگ حنین میں صرف چند جانباز آپ کے ساتھ رہ گئے تو اس نازک حالت میں بھی آپ نے اپنی جگہ قائم رہ کر مدافعات فرمائی بلکہ اپنے خچر کو بار بار ایری لگا کر دشمن کی طرف بڑھاتے تھے مگر جانباز مانے آ جاتے تھے جب کمسان کا مار کا ہوا تو صحابہ کرام آپ کی پہار میں پناہ لیتے تھے چنانچہ حضرت براہ بن عازب کا قول ہے کہ اللہ کی قسم لڑائی کی شدت میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ ڈھونڈا کرتے تھے اور ہم میں سے بہادر وہ ہوتا تھا جو آپ کے ساتھ دشمن کے مقابل کھڑا ہوتا تھا اعلان دعوت پر قریش نے آپ کی سخت مخالفت کی جب ابو طالب نے بھی آپ کا ساتھ چھوڑنے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا چچا جان اللہ کی قسم اگر سورج میرے دائیں ہاتھ پر اور چاند گبائیں ہاتھ پر رکھتے ہیں تب بھی میز کو نہ چھوڑوں گا یعنی اللہ کی دین کی تبلیغ نہ چھوڑوں گا تب بھی اس کام کو پورا کروں گا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ آپ کو غالب کرے ہجرت سے پہلے قریش نے مسلمانوں کو اس قدر ستایا کہ ان کا پیمانہ سبر لبلیز ہو گیا یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارز کرنے لگے کہ آپ ان پر بد دعا فرمائیں یہ سن کر آپ کا چہرہ مبارکہ سرخ ہو گیا اور فرمایا تم سے پہلے جو لوگ تھے ان پر تو لوہے کی کنگیاں چلائی گئیں اور ان کے سروں پر آرے رکھے جاتے تھے اور وہ ہر چیز کو دو ٹکڑے کر دیتے لیکن یہ عذیتیں ان کو دین سے برگشتہ نہ کر سکیں تھی اللہ تعالی دین اسلام کو کمال تک پہنچائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت بدنی سب سے زیادہ تھی غزوہ حضاب میں جب صحابہ اکرام خندق کھود رہے تھے تو ایسی جگہ ایک ظاہر ہوئی کہ اس کو کھودنے سے سب آجز آگئے آپ علیہ السلام بزات خود آپ نے اس کو قدال مارا اور وہ ایسا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا کہ سخت زمین میں ریگ روان کا ڈھیر بن گیا رکانہ بن عبد یزید بن حاشم قرشی مطلب قریش میں سب سے زیادہ تاکورت تھا ایک روز مکہ کے راستے میں آپ سے ملا آپ نے فرمایا رکانہ کیا تو اللہ سے نہیں لڑتا اور میری دعوت اسلام کو قبول نہیں کرتا اس نے کہا کہ آپ جو کچھ فرماتے ہیں وہ سچ ہے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا لیکن آپ میرے ساتھ کشتی لڑیں آپ نے فرمایا اچھا آپ نے اسے پکڑتے ہی چاروں شانے چیت گرا دیا کہنے لگا آپ مجھ سے دوبارہ کشتی لڑیں آپ نے دوسری دفعہ بھی اسے پچھاڑ دیا اس نے کہا خدا کی قسم آپ کا مجھے پچھاڑنا عجیب ہے آپ نے فرمایا کہ اگر تو دھرے اللہ سے دھرے مجھ پر ایمان لائے تو میں تجھے اس سے بھی عجیب ترین چیز دکھاؤں گا اس نے کہا کیا آپ نے فرمایا یہ درخت جو تب دیکھتا ہے میں اسے بلاتا ہوں یہ میرے پاس چلا آئے گا اس نے کہا آپ اسے بلائیے وہ درخت آپ کے بلانے پر پاس آکھڑا ہوا رکانہ نے کہا اسے حکم دیجئے کہ اپنی جگہ پر چلا جائے آپ کے حکم سے وہ اپنی جگہ پر چلا گیا رکانہ نے اپنی قوم میں جا کر کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر جادو کرنے والا کوئی نہیں دیکھا لیکن پھر فتح مکہ میں وہ ایمان لے آئے آپ نے ابو الاسود جہمی کو بھی پچھاڑا تھا جو ایسا طاقتور تھا کہ گائے کی کھال پر کھڑا ہوتا دس جوان اس کھال کو اس کے پاؤں کے نیچے سے نکالتے تو وہ چمرہ پھٹ جاتا مگر اس کے پاؤں کے نیچے سے نہ نکل سکتا تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ مجھے کشتی میں پچھاڑ دیں موحی بلدنیا نے اس واقعے کو ذکر کیا